پاکستان نے ہیپٹائٹس سی کی سکریننگ اور علاج کے لیے عالمی برادری سے پچیس کروڑ ڈالر مانگ لیے وزیراعظم شہباز شریف کے کارڈینیٹر برائے سہر ڈاکٹر مختار بھرت نے ہیپٹائٹس پر آگاہی پروگرام میں خطاب کرتے ہیں بتا کہ وفاق اور صوبوں نے پچاس فیصد آبادی کی سکریننگ اور علاج کے لیے ستر عرب روپے رکھے ہیں انہوں نے بتا ہے کہ بکیا فیصد آبادی کی ہیپٹائٹس سکریننگ اور علاج کے لیے پچیس کروڑ ڈالر درکار ہیں امید ہے کہ عالمی برادری پاکستان میں ہیپٹائٹس کے خاتمے کے لیے درکار فنڈنگ مہیا کرے گی دکٹر مختار بھرت نے بتایا کہ ہیپٹائٹس سی کے خاتمے کے لیے حکومت مربوط اقدامات یقینی بنا رہی ہے ملک بھر میں ہیپٹائٹس سی کے کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے انہوں نے کہہ رہا ہے کہ پروگرام کے تحت بارہ سال سے زیادہ عمر کے آبادی کے وسیع پیمانے پر سکریننگ ہوگی مریضوں کا ٹیسٹ اور علاج مفت کیا جائے گا حکومت دوہزار تیس تک وائرل ہیپٹائٹس کے خاتمے کے لیے پوری طرح پرعظم ہے دکٹر مختار احمد بھرت نے کہا کہ ہیپٹائٹس سی کے خاتمے کی جنگ عوام کی مدد کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی خون سے پھیلنے والا انفیکشن ہیپٹائٹس سی متاثرہ خون کی منتقلی سے پھیلتا ہے انہوں نے بتایا کہ ہیپٹائٹس سی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ وائرس کی منتقلی والے عوامل پر احتیاط ہے خون کے ہیپٹائٹس وائرس سے پاک ہونا یقینی بنانے کے لیے ہمیشہ اسکرین شدہ خون لگوائیں کبھی بھی ایسی اشیاء استعمال نہ کریں جن پر دوسرے لوگوں کا خون لگ سکتا ہو دکٹر مختار احمد بھرت کا کہنا ہے کہ ہیپٹائٹس سی کی کوئی ویکسین دستیاب نہیں ہیپٹائٹس سی ایک خاموش بیماری ہے کیونکہ اس کی کوئی علامت نہیں بیماری کی کیفت جاننے کا واحد طریقہ ٹیسٹ کروانا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ہیپٹائٹس سی کا انتہائی موثر علاج موجود ہے یہاں اس کے علاج میں کامیابی کی شرعہ پیچانوے فیصد سے زیادہ ہے ہر ایک کو ہیپٹائٹس سی کی سکریننگ اور ٹیسٹ کروانا چاہیے